بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شادو آباد رکھے اور ہر طرح کی پریشانیوں اور مسئلتوں سے بچائے آمین آمین آج میں میرے ہزبنڈ کی سالگیرہ جس کے لیے میں کیک لینے کے لیے مول آئی ہوئی ہوں تو زیادہ تر ہم سیلیبریٹ تو نہیں کرتے لیکن بچے زید کرتے ہیں تو پھر ہم کیک لہا کے کھا لیتے ہیں یا پھر کھا لیتے ہیں یا پھر ہم کھانا جو ہے نا وہ ان کی مرضی کا جس کے سالگیرہ آتی ہے اس کی مرضی کے ساری ڈیشیز بنا لیتی ہوں گھر پہ لیکن آج میں گھر پہ نہیں بنا رہی کیونکہ میری تھوڑی کمر میں پین تھی تو اس وجہ سے میں نے نکا کے چلو باہر سے ہزبنڈ آئے ہیں لیٹ آئے ہیں آفیس سے رات کو نو بجے آئے ہیں تو پھر ہم نے پہلے کیک لیا ہے اب ڈرائیو تھرو سے میں نے کہا کہ جو کھانا ہے لے لیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ چلو مکڈونڈ ہی اس وقت آئیلی بل ہوگا کیونکہ رات زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد فاس فوڈ ہی آپ لوگوں کو زیادہ آئیلی بل ہوتی ہے تو اس وجہ سے پھر ہم ڈرائیو تھرو کے زیریے مکڈونڈ کے لیا گئے ایس یو یو ہم مکڈونڈ کھاتے ہیں وہی چکن گرینڈ سپائسی جو ہی ہوتا ہے وہ ہم نے آڈر دے دیا اور لے لیا ہے اور پھر سے بہت زیادہ لیتے ہیں کچھ بیٹیوں کے پیپر بھی تھے نہیں تو میرا آرادہ تھا کہ ہم جا کے باہر کہیں بیٹھ کے پارک گھر ہمیں گھر کٹیں گے اور تھوڑی کیونکہ آج موسم بہت اچھا تھا ہوا میں بیٹھیں گے جا کے تھوڑی ہوا لیں گے اور ساتھ میں پھر کھٹیں گے اور کھانا شانا کھا کے آ جائیں گے میں ڈرائی کرو کے ذریعے کھانا لے لیا ہے اب ہم گھر کے لیے آ جائیں گے تو بس میرے تھوڑا سا آپ لوگوں سے بات یہ بھی کرنی تھی کہ دو تین دن سے بس یہ یوٹیوب پہ پہلے میں تو بہت خوشی سے بیٹھتی تھی یوٹیوب پہ ویڈیو بنا ڈیٹ کر پھر اس کے بعد لوگوں کی ویڈیو دیکھ تو دل ذرا تھوڑا خوش ہو جاتی تھی دیکھ کے خوش ہو جاتا تھا دل لیکن آج تین چار دن سے لوگوں کی ویڈیو دیکھ کے اور بھی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کوئی کسی سے لڑائی کر رہا ہے جو بھی ویڈیو کھول کے دیکھ لو اس میں لڑائی ہی کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے کسی کبھی کوئی کسی کا کسی پہ الزام لگا رہا ہے کوئی کسی پہ الزام لگا رہا ہے کسی کی شادی ہو رہی ہے کسی کی ڈائیووس ہو رہی ہے کسی کا کچھ ہو رہا ہے تو بس جگڑے ہی بنے ہوئے ہیں اب تو تھوڑی سی میں نے دیکھا ہے کہ دو تین جو یوٹیوبرز تھے ان کے درمیان کچھ سیریس قسم کی بھی لڑائی ہو گئی ہے میری اپنی ان بہنوں سے صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ایک دوسرے کی عزت نہیں اتارو ایک دوسرے پہ کیچنڈ نہیں اتارو اچھالو ایک دوسرے کے ساتھ عزت احترام سے رو ہمارا عزت احترام کا ہی رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی جنریشنز اس کو کیا دینا ہے یہی کچھ دینا ہے نا لڑائی جگڑوں پھر سستی شوروں سے ہمیں عزت نہیں ملتی وہ جو عزت ملتی ہے وہ وقتی طور پہ ہوتی ہے تو پلیز میری اپنی بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جگڑا چھوڑ کے اپنی ڈگر پہ آ جائیں پہلے والا کام کریں اچھے طریقے سے ایک دوسرے کی عزت احترام کریں اور اپنے دیکھنے والوں کو پہلے کی طرح اچھے اچھے جو ویڈیو شیئر کیا کرتے تھے وہ اسی طرح کی ویڈیو شیئر کریں تاکہ ہر بندہ کیونکہ اس دنیا میں ویسے ہی اتنا ٹنچن ہے اتنی ایک دوسرے کے ساتھ ہو گیا کرونا کے وجہ سے تو اور بھی زیادہ مشکلات بڑھ گئی ہیں تو پھر وہ بچارے جب تھوڑی دیر کے لیے کوئی دیکھنے کے لیے بیٹھتا ہے یہ ویڈیو تو اگر وہ ہماری یہ جگڑوں لڑائی جگڑوں میں لگا رہے گا تو وہ اور کیا کرے گا بس اور زیادہ ٹنچنیں ہی پالنے والا مقام ہو جاتا ہے میری آج کے ویڈیو کا زیادہ کوئی مقصود تو نہیں تھا صرف یہ کہ میں نے تھوڑے سے یہ کلیپ پناہ لیے تھے میں نے کہا تھا چلو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور اپنی دل کی بات بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو سو میں کر لی ہے اب ہم کھانا لے کے بھی گھر جا رہے ہیں تو وہاں پہ جا کے ہم پہلے کھانا کھا لیں گے کیونکہ کھانا گھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہ کیکو گھرا کٹیں گے تو تب تک کے لیے آپ لوگوں سے میں اجازت چاہوں گی اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھئے گا مجھے اور میری فیمیڈی کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ پیس موسیقی موسیقی موسیقی